جی اگلے کالر ہے ویہاری سے عظمت علی جی عظمت جی جناب عظیرہ صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر ہر ماہ میں دو دفعہ پترولی منشورات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز پر نہنگائی آ جاتی ہے جو دہاریدار طبقہ جو مطلب کے سوٹا کسانہ وہ اس کے اقلی میں پیش رہا ہے اس کے شفقت کی جائے اس پر دیکھیں یہ یہ سب سے تکلیفتیں چیز ہیں مہنگائی اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوئے مہنگائی کے وجہ سے لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہیں میں اگر ہر ہفتے میٹنگ ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کونسی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں یہ مہنگائی ہے کیا ہوتی کیوں ہیں تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارا روپیہ گرتا ہے اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری یہ اتنا بڑا ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے جو امریکہ کا جو جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی آٹھ نو سال پہلے کہ دس ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے ملک لانڈرنگ ہو کے یعنی چوری ہو کے چوری کا پیسہ دس ارب ڈالر باہر جاتا ہے پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا روپیہ نیچے آ جائے گا تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھی جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ ساٹھ ارب ڈالر تھے اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ بیس ارب ڈالر تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے اور جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے اور اندر آتے ہیں یعنی جو ہم ریمٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ بیس ارب ڈالر تھا جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا اس سے کیا ہوا جیسے ہماری حکومت ہے وزیراعظم عمران خان عوام سے ٹیلفانک باتچیت کر رہے ہیں عوامی مسائل سن کر اس کا حل اور اس کی وجوہات کے بارے میں بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے مہنگائی روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے ہے کس تل دینی تھی بار وہ بھی نہیں ہم دے سا پا رہے تھے تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھا رہا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپے کتنا گرہ ہمارے دور پہ روپے گرہ چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں اٹھارہ انیس میں دوزار اٹھارہ اور انیس میں جو روپے گرہ ہمارے دور میں گرہ چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہمارے سے پہلے بھی روپے گرہ تھا وہ گرہ تھا جب پیپلز پارٹی آئے جب پیپلز پارٹی آئے تو روپے گرہ پچیس اشاریہ پانچ فیصد دوزار آٹھ نو میں دوزار آٹھ جب ان کا روپیہ گرہ تو جو سی پی آئے اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹسٹکس جو کنسیومر پرائس انڈیکس جیسے کہتے ہیں جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی وہ سترہ فیصد تھی اور ہمارے اٹھارہ انیس میں جب چوبیس اشاریہ ایک فیصد روپیہ گرہ تو سات اشاریہ تین فیصد تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیورو آف سٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہو اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی اس کے بعد بجلی مہنگی کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں تو جیسے ہی روپیہ گرہ جو جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گھی تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے وہ مہنگا چائے مہنگی چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پھر دالیں مہنگی جو عام آدمی بچارہ کھاتا ہے تقریباً ستر فیصد دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی تو جب بجلی مہنگی ہوئے مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی پھر گیس اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس رکلتی ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہنے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمٹنسز بڑھی ہیں یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے ثرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں اور اس کی وجہ سے سترہ سال کے بعد پاکستان کا پانچ مہنے مسلسل جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں ہم نے اس کو بیلنس کر لی ہے ہمارا خسارہ ختم کر دی ہے ہم نے کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہے اور ہماری ریمٹنسز بھی بڑھی ہے اور ہمارا ملک صحیح راستے پر لگیا ہے تو اور اگلی چیز جو ہم نے کر رہی ہے انویسپنٹ ملک میں لے کے آنی ہے وہ تیسری چیز ہے تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے ایک دو سال ہماری گندم کی کروپ کام ہوگی گندم کام ہوئی پاکستان میں کیوں ہوئی یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہوگئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا دو سال مسلسل ہماری گندم کام ہوئی وہ باہر سے مگوانی پڑی جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی پھر چینی وہ ہماری کام ہوگئی تو چینی بھی جب باہر سے آئی اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے لیکن گندم ہمیں گنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے مجھے پورا احساس ہے سارا وقت میں مانٹر کر رہا ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مہنگائی کو روکے اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گنمنٹ میں اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری اس مہینے جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ تو تھوڑا آپ کو سبر کرنا پڑے گا معاشی حالات میں ایک مکروز ملک میں جس نے کرزے لیے ہوئے تھے آہستہ آہستہ جیسی ہماری معاشر ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے پر مکمل قابو پا لیں گے